بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کو اپنا صاحب سے زیادہ خطرناکترین اتیار دینے کا فیصلہ کر لیا امریکہ اور برطانیہ کو تشویش ہے بلکہ ہمارا اچھا دوچ چین بھی کشم کش کا شکار ہے وہ کیا چیز ہے جو ترکی نے پاکستان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان کو دینے جا رہی ہیں جس سے بڑی بڑی طاقتہ بھی پرشان ہو گئی ترکی نے ہمیشہ مسلم ملک کی مدد کرنے کی کوشش کی پاکستان کے دشمن ممالک تو اس خبر سے پرشان ہیں ہی لیکن چین کے لیے اس خبر میں کیا تشویش ہے اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا لیکن اسبی دستور گزارشہ کی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں میرے اقصد دوست اس بات کو گنور کر دیتی ہیں تو آپ تمام دوستوں سے گزارشہ کی چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں ناظرین اب چلتے ہیں اپنے ایسا موضوع کی طرف روس نے کچھ عرصہ پہلے ایس پور ہنڈرٹ جیسا دفعہ نظام آرمینیا کے حوالے کیا تھا جب آزربائی جان اور آرمینیا کی جنگ جاری تھی تو آزربائی جان اور آرمینیا کی جنگ میں روس نے آرمینیا کی حمایت کا اعلان کیا اور یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ آرمینیا یہ جنگ ہار جائے گا جس کی پشت پر روس جیسا طاقتان ملک کھڑا ہو لیکن ترکی نے آزری حکومت کے ایسا ساتھ دیا کہ آرمینیا کے ساتھ ساتھ روس بھی دانتوں تلے انگلنگاں دبانے پر مجبور ہو گیا ترکی اگرچہ برائے راست اس جنگ میں شریک نہیں ہوا لیکن اس نے آزربائی جان کو ایسے کتناکتیار فرام کیے جن کا توڑ کسی اور ملک کے پاس نہیں تھا جس کی وجہ سے آزربائی جان جنگ جیت گیا اور اس نے آرمینیا سے اپنے علاقے واپس لے لیے ترکی کے پاس ایسے ڈرون موجود ہیں جن کے صلاحیت قابل فقر ہے جس نے آزربائی جان کو دیکھے ان ڈرون کی کارکرتی دیکھنے کے بعد کنیٹا نے یہ بیان داگ دیا کہ ہم ترکی کو اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی فرام نہیں کریں گے اس ہے خطرہ کہ کہیں ترکی ہماری ٹیکنالوجی سے ہم سے بہتر ڈرون تیار نہ کر لی پھر ہماری حصیت تو ختم ہو جائے گی اور ہماری ٹیکنالوجی کون کری دے گا لیکن ترکی نے ان حالات کے باب جود یہ اعلان کر دیا کہ ہم یہ ڈرون پاکستان کو بہرحال فرام کریں گے اور پاکستان کی مجموعی دفاعی طاقت دو چند ہو جائے گی اب ہم آپ ان ڈرون کی کوپیوں کی بارے میں بتاتی ہیں کہ ان کی سپیسفکیشن کیا ہیں تو ناظرین ان ڈرون کا نام ہے انکا اگر یہ ڈرون پاکستان کو مل جاتے ہیں تو بھارت جیسے ملک کی سیٹی گم ہو جائے گی انکا نامی یہ ڈرون جلائی 2010 میں ترکی کی فضائیہ میں پرواز بھنے کے لیے تیار کیا گیا لیکن اس کی پہلی بقاعدہ پرواز دسمبر 2010 میں ہوئی اس کی بنیادی طور پر تین اقسام ہیں پہلے نمبر پر انکا اے دوسری قسم انکا بی اور دوسری قسم انکا اے ہیں انکا اے اور انکا بی بنیادی طور پر ریسرچ اور جیسوسی کے لیے استعمال ہوتے تھے لیکن انکا اے کو ملٹری سروس کے لیے اپگریٹ کیا گیا اور اسے سیریل یونٹ کا نام دیا گیا اس لیے اس کا نام انکا اے رکھا گیا اس ڈرون کی لنبائی 8 میٹر فرون کی لنبائی 18 میٹر کے قریب اور انچائی 3 میٹر سے زیادہ ہیں اس میں ایک انتہائی طاقتور انجن لگایا گیا جو ایک 125 ہارس پاور کا انجن ہے اس انجن کی وجہ سے اس کی پرواز کی بلندی 30,000 فیٹ تک جا پہنچی لیکن اس کی اپگریٹ قسم میں ترکی نے D-17 انجن کو نصب کر دیا جس کی وجہ سے اس کی پاور 170 ہارس پاور ہو چکی ہے اور اس کی انجن کی طاقت کی وجہ سے اس کی پرواز بھی بہتر ہو چکی ہے اور 30 کی وجہ سے 40,000 فیٹ کی بلندی تک جا سکتا ہے یہ 24 گھنٹے تک مسلسل مہوے پرواز رہ کر اپنا کام سر انجام دے سکتا ہے اس کی ڈیٹا بیس رینج 320 کلومیٹر ہے یہ اپنے ساتھ 16 کلو گرام کا وزن لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی ایک اور خوبی ہی ہے اس میں خاص قسم کی کیمرے نصب کیے گئے اور یہ ڈرون 3000 فیٹ سے زیادہ بلندی سے بھی سرچ آپریشن کر سکتا ہے اور رات کے نیروں میں بھی اپنی فوٹوگرافی کر سکتا ہے اس ڈرون میں جدیر ریکارٹر سسٹم کے ساتھ ریڈار بھی نصب کیے گئے جو اپنے دشمن پر پوری نظر رکھ سکتے ہیں اس ریڈار کی رنگ 36 کلومیٹر تک ہوتی ہے اور یہ ریڈار ہر طرح کے موسم کے لئے کار آمن ہے اور دشمن کے کسی بھی ہیلیکاپٹر ٹرون یا کسی قسم کے اتیار کو ڈیڈیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے اندر تین قسم کے پروگرام کو بھی نصب کیا گیا جنہیں موڈ کہا جاتا ہے پہلے موڈ کے مطابق جس کو لائن موڈ کہا جاتا ہے اس کا کام کسی بھی علاقے کی پوری طرح جانکاری فرام کرنا ہے دوسرے موڈ کا کام وسیطہ علاقے کی فوٹوگرافی کرنا تیسرے موڈ کا کام جس کا نام جی ایم ڈی موڈ ہے اس کا کام زمین پر موجود کسی بھی حرکت کرتے ہوئی چیز کی نشاندہی کرنا ہے اور اسے تباہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس لئے اس نے آرمینیہ کے ٹینک تباہ کر دیا تھے اس کے اندر بہت سے تیار لجانے کی صلاحیت موجود ہے اور ان کی رینج کو جی پی ایس سیسم کے ذریعے بڑھایا بھی جا سکتا ہے اس قلابہ اس میں ایسے راکٹ بھی نصب کیا گئی جن رینج آٹھ کلومیٹر تک ہوتی ہے ان راکٹوں کو بھی ان کے ذریعے پھینکا جا سکتا ہے اس راکٹ کا وزن 18 کلو گرام ہے اور ترکیز ڈرون میں مزید اپگریڈیشن بھی کر رہا ہے جس سے اس کی صلاحیت میں مزید اضافہ ہو جائے گا ناظرین اس کے ساتھ اچھ نہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل ایک آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اپنے پیارے ملک پاکستان اور پوری دنیا کی آرمی کے ریلیٹڈ زمامتر انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں کیونکہ ناظرین ہم محروض اپنے پیارے ملک پاکستان اور پوری دنیا کی آرمی کے ریلیٹڈ زمامتر انفارمیٹیو ویڈیو بناتے رہتے ہیں اور ہمارے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا ہے ناظرین میں جانتا ہوں کہ آپ تمام دوستی بہت جارہا محبت وطن ہیں اس لئے کومنٹ بوکس میں پاکستان زندہ باد پاک آرمی پائندہ باد اور اپنے گمناہ ویروس کے نام سلام ضرور کومنٹ کیجئے گا ناظرین پاکستان پاکستان کے ماں ناظر انجینئر کشمیریوں اور فلسطینیوں کو اپنی دعاوں میں ضرور یادہ کیے گا ناظرین اگلی ویڈزہ کے جیسے چاہوں گا ابنہار اپنی پیاروں کا بہت سا خیار کیے گا اللہ نگے بان